نمسکر میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی مکھی خبر سے جھرکھنڈ کے سب سے بڑے مانف تذکر بتایا رہے پنہ لال نے پوچھتاچ میں چوکانے والے خلاصے کیے ہیں مانف تذکر کے آروپی پنہ لال دوارہ کیے گئے خلاصے پر یدی اکین کیا جائے تو اس کی اور سے دلی میں آئے ہو جہاں تکارکرم میں کئی پردیشوں کے نیتا اور ودھائے کو شامل ہوتے تھے پوچھتاچ میں پنہ لال نے بتایا کہ وہیں جن پڑیواروں کو گھریلو کامکاج کے لیے لڑکیاں مہیا کراتا تھا سالانہ کمیشن وصورتہ تھا مانف تذکر کے آروپی پنہ لال کے خلاصے سے کئی نیتا اور ودھائک بھی جانچ کے گھیرے میں آ سکتے ہیں بتا دیں کہ پنہ لال کے پاس اکود سمپتی کا بھی پتا چلا گئے اسے دیکھتے ہوئے پرورتن ندیشالے نے اسے پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا گیا ریپورٹ کے انصار پنہ لال نے جھارکھنڈ اور اڑیشا سمیت انہیں راجیوں سے پانچ ہزار سے زیادہ لڑکیوں کو دلی میں گھریلو کامکاج پر لگانے کی بات سوئی کار کی ہے جھارکھنڈ اور اڑیشا سے یوفتیوں کو بہتر زندگی اور زیادہ پیسہ دلانے کا لالچ دے کر دلی لے جاتا تھا وہاں ان لڑکیوں کو مشکلوں کے دلدل میں دھکیل دیتا تھا پنہ لال کا مانو تذکری کا کالا دھندہ پنجاب ہریانہ اتر پردیش جیسے راجیوں میں فیر گیا تھا پنہ لال نے پلیسمنٹ ایجنسی کھول رکھی تھی اس کے ذریعے وہاں یوفتیوں کو آکر شک روزگار اور اچھی زندگی کا لالچ دے کر انہیں جھاں سے ملیتا تھا ان سے کمیشن کی طور پر پیسے بھی لیتا تھا پنہ لال کا دوسہاں سے تنا تھا کہ وہاں پلیسمنٹ ایجنسی کی آر میں بقائدہ روزگار میلہ تک آئیوجد کرتا تھا اس کے ذریعے یوفاؤں کو رنگین سپ نے دکھا کر انہیں اپنے جال میں فساتا تھا بعد میں مانو تذکری کی شکر یوفتیوں کو نر کیے جیون جینے کے لیے چھوڑ دیتا تھا پلیسمنٹ ایجنسی کے ذریعے اپنا رتبہ بنانے کے لیے پنہ لال ویاپک پیمانے پر کارکرموں کا آئیوجن کرتا تھا ان کارکرموں میں وہیں نیتاؤں اور ویدھائکوں کو بھی آمنترت کرتا تھا بتا جاتا ہے کہ اس کے بلاوے پر کئی منتری تک پر نالال کے کارکرم میں شامل ہو چکے ہیں انہیں پردیشوں کے ساتھ ہی جھارکھنڈ کے نیتا منتری بھی مانو تذکری کے آروپی کے کارکرم میں شریک ہوا کرتے تھے خبروں میں اب تک لیبا ستنا ہی ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے بین این نیو